کاؤ اور کانے دو کلو اور کلنے دو پڑھو اور پڑھنے دو ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے وی ون یعنی فرسٹ فورم آف ورب پلس انڈ لیٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فورم آف ورب اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کاؤ اور کانے دو اٹ اور کانے دو پلس انڈ لیٹ پلس انڈ لیٹ پلس انڈ لیٹ پلس انڈ لیٹ پڑھو اور پڑھنے دو سٹڈی انڈ لیٹ سٹڈی سٹڈی انڈ لیٹ سٹڈی بلکل فرمیلے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی اس فرمیلے کے بیس پر ایسی جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے دارٹ کین بیریلی حلف فورم ون موڑ ایکزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کاؤورم سا دیکھتے ہیں سو اور سونے دو سو اور سونے دو سلیپ انڈ لیٹ سلیپ سلیپ انڈ لیٹ سلیپ اور آخر میں یہ سینکٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا لکھو اور لکھنے دو دوست ہوتے کس لیے بائی ہوتے کس لیے ہیں پیسے ہوتے کس لیے ہیں ڈاکٹر ہوتے کس لیے ہیں ان جملے کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی تڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دی تڈی لائف میں ان جملوں کے لیے انگلیس کا یہ سٹرکٹر جوز ہوتا ہے جس کو اکزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہی وہ فرمولا ہے جس کے مدد سے آپ بھی سکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے that can be really helpful for you آئی گی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding so watch this video till to end اس ویڈیو کو skip مت کرنا اچھ طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا دوست ہوتے کس لیے ہیں دوست ہوتے کس لیے ہیں what are friends for what are friends for بھائی ہوتے کس لیے ہیں what are brother for what are brothers for پیسے ہوتے کس لیے ہیں what is money for what is money for ڈاکٹر ہوتے کس لیے ہیں what are doctors for what are doctors for اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا استاد ہوتے کس لیے ہیں کہنے سے یاد آیا وہ آج نہیں آئے گا چائے سے یاد آیا آج میرا روزہ ہے سونے سے یاد آیا آج مجھے جلدی اٹھنا ہے پڑھنے سے یاد آیا مجھے انگریزی سکھنی ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سے یاد آیا یعنی ہر سینٹنس میں سے یاد آیا کاماً مشترق ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں speaking of speaking of من سے یاد آیا آیا کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain speaking of پلس ناؤن یا work پلس آئی ان جی پلس سینٹنس سینٹنس یہ سکیویشن کی حساب سے ہوگا اور speaking of یہ ہمارا سٹرکچر ہے دارٹ من سے یاد آیا یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے دارٹ کین بھی ریلی ہے آئی گی دیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ آج سم اگزامپل فر بیٹر انڈسان دنس سو وچ دس ویڈیو تیل 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 ایسی ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اچی طرح سمجھنے کیلئے ایسی ویڈیو کو این تک ضرور دیکھنا کلنے سے یاد آیا وہ آج نہیں آئے گا جای سے یاد آیا آج میرا روزا ہے جای سے یاد آیا آج میرا روزا ہے جای سے یاد آیا آج مجھے جلدی آتنا پڑھنے سے یاد آیا مجھے انگریز ہی سکھنی ہے speaking of reading I have to learn English speaking of reading I have to learn English اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا کانے سے یاد آیا آج تم چھاول کاؤ گے کانے لکھ کر لے لو وہ یہاں نہیں آئے گا لکھ کر لے لو یہ لڑکا کام نہیں کرے گا لکھ کر لے لو غریب غریب نہیں رہے گا لکھ کر لے لو وہ جیتے گا ان جملوں کو اور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لکھ کر لے لو یعنی ہر سینٹنس میں لکھ کر لے لو کامن مشتارک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں mark my words mark my words من لکھ کر لے لو آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain mark my words پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ سٹریویشن کے اس ساتھ سے ہوگا اور mark my words یہ ہمارا سٹرکچر ہے دات من لکھ کر لے لو یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس جملے آسانی سے انگریز زبان میں دات کین بھی غیل ہے آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ آر سم اگزامپل فور بیٹر انڈسٹینڈنگ سو وات دس ویڈیو تیلتو انڈ ایس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا لکھ کر لے لو وہ یہاں نہیں آئے گا mark my words he will not come here mark my words he will not come here لکھ کر لے لو یہ لڑکا کم نہیں کرے گا mark my words this boy will do nothing mark my words this boy will do nothing لکھ کر لے لو غریب غریب نہیں رہے گا mark my words poor will not remain poor mark my words poor will not remain poor لکھ کر لے لو وہ جتے گا mark my words he will win mark my words he will win آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا لکھ کر لے لو وہ وہاں نہیں جائے گا لکھ کر لے لو وہ وہاں نہیں جائے گا لکھ کر لے تو آپ پہ کر لے آئیہ لکھ کر لے بینے ہیں ہے اتنا غصہ اچھا نہیں ہے اتنا غرور اچھا نہیں ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دی ٹو ڈے لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے یعنی ہر سنٹینس میں اچھا نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں نوٹ گوڈ نوٹ گوڈ من اچھا نہیں یا اچھی نہیں آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں لیٹ می ایکسپلین سو مچ پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورپ پلس نوٹ گوڈ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریز زبان میں آسانی سے دار چین بھی ریلی ہیلپ فور یوں آئی گی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ ہے اور سم اگزامپل فر بیٹر اندرسٹینڈنگ سو وچ دس ویڈیو تیل تو انڈ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اتنا لالچ اچھا نہیں ہے سو مچ گریڈ is not good سو مچ گریڈ is not good اتنی بیوکفی اچھی نہیں ہے سو مچ فلشنیس is not good سو مچ فلشنیس is not good اتنا غصہ اچھا نہیں ہے سو مچ اینگر is not good سو مچ اینگر is not good اتنا غرور اچھا نہیں ہے سو مچ آرگینس is not good سو مچ آرگینس is not good اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اتنی چالا کی اچھی نہیں ہے یہ گر بھی کوئی گر ہے یہ موبائل بھی کوئی موبائل ہے وہ لڑکا بھی کوئی لڑکا ہے یہ گاڑی بھی کوئی گاڑی ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بھی کوئی یعنی ہر سنٹنس میں بھی کوئی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹنس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں at all at all mean be کوئی آئے کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain this یا that plus noun plus is plus no plus noun plus at all یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے ابھی سکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful you argue details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding so watch this video till to end اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا یہ گھر بھی کوئی گھر ہے this house is no house at all this house is no house at all یہ موبائل بھی کوئی موبائل ہے this موبائل is no mobile at all this موبائل is no mobile at all وہ لڑکا بھی کوئی لڑکا ہے that boy is no boy at all that boy is no boy at all یہ گھر بھی کوئی گھر ہے this bike is no bike at all this bike is no bike at all اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ لڑکی بھی کوئی لڑکی ہے وہ لڑکی بھی کوئی لڑکی ہے subscribe to EnglishPayers for more advanced English sentence structure thanks for joining me